موسیقی کس کی سرکار اتراکھنڈ میں بننے جا رہے ہیں یہ تمام سوال اس پر اتراکھنڈ کی سیاست میں گونج رہے ہیں اور آج اسی سوال کا جواب ہم نے بھی ٹٹولنے کی کوشش کی لیوز ورڈیا آپ کے ساتھ آپ کے بیچ میں آپ کی رائے کے انسار اس آکڑے کو لے کر آنے والا ہے جس آکڑے کے آدھار پر آپ سنکیت کے روپ سے سمجھ سکتے ہیں کہ جنتہ کے من میں کیا ہے جنتہ کی سوچ جنتہ کی رائے کیا ہے آخرکار اتراکھنڈ کی جنتہ کسے کرتی ہے پسند اور کسے رکار رہی ہے کس کی بن رہی ہے سرکار اور کون ہے آخرکار جنتہ کا چہیتہ چہرہ کون جائے گا ویدھان صفحہ اور کون ہوگا ویدھا ویسے تو دس تاریخ کو نتیجے آئیں گے دس مارچ کو اور چودہ فروری کو یہ تیہ ہوگا کہ جنتہ کیا چاہتی ہے جنتہ کے من میں کیا ہے ایک آدھار ایک اوپینین پول ہم آج کے بیچ میں لے کر آ رہے ہیں ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ یہ سو پرتیشت صحیح ہے لیکن جب گراؤنڈ زیرو پر نیوز وائلڈ انڈیا کی ٹیم پہنچی ہم نے لوگوں کی رائے جانی کماؤں سے لے کر گڑوان پہاڑ سے لے کر میدان ہم نے دہرادون سے لے کر کھٹیما اور حریدوار سے لے کر تیری تک لوگوں کی رائے کو جانا اور اس آدھار پر جنتہ کی رائے کے آدھار پر ہم نے اس اوپینین پول کو تیار کیا ان مددوں کے آدھار پر جنتہ ووٹ ڈالنے چاہی ہمارے ساتھ آج اس اوپینین پول میں تمام مہمان جڑیں گے اور ان سے جانیں گے کہ آخرکار کیا واقعی میں جنتہ کے مددے وہی ہیں جو ٹٹولنے کی کوشش نیوز وائلڈ انڈیا نے کیا وہ تمام سوال تھے جس سوال کا جواب ہم نے تلاشنے کی کوشش کی ہم نے پوچھا کہ آخرکار جنتہ کے مددے کیا ہوں گے ہم نے پوچھا کہ آخرکار جنتہ کی پسند کا مکھے منتری کا چہرہ کون ہے ہم نے پوچھا کہ آخرکار گڑوال کے بھی تر کس طرح سے سیاست کروڑ لے لی ہے کون کس پر بھاری ہے ہم نے گڑوال کے ساتھ کماؤں اور کماؤں کے ساتھ میدان ان تمام ایک ایک جگہ پر جا کر وشلیشن کیا تو سمجھ میں آیا کہ کہانی اس بار بہت دلچسل آخروں کے ذریعے شروعات کریں گے اور آخروں کے ذریعے آپ کو سمجھائیں گے کہ آخرکار سنکیت اور سندیش کیا ہے سب سے پہلے میں بات کروں اتراکھنڈ کے سیاسی سمی کرن کی تو گڑوال میں اس وقت تیس سیٹے سب سے پہلے میں آپ کو ایک تھوڑی سمجھا دوں اتراکھنڈ کی سیاست کے تین پہلوں ہیں تین پہلے گڑوال کماؤ اور میدان گڑوال تیس سیٹے اور مانا جاتا ہے جس نے جیت لیا گڑوال وہ ستہ پر کابل لیکن کماؤ یہاں پر بھی بیس سیٹے ہیں اور بیس سیٹے ہیں میدان کی یعنی کل آکڑا ہوا ستر سیٹوں کا یہ ستر سیٹے جہاں پر گڑوال کماؤ اور میدان تیس بیس اور بیس اب اس کے بعد ہم نے جنتہ کی رائے جاننے کی کوشش کی اس مددے کے آدھار پر کہ آپ کس مددے پر ووٹ ڈالیں تو یہ رائے آپ کے سامنے ہیں جنتہ نے کس مددے کے آدھار پر سرکار چننے کا مند بنایا ہے روزگار اتراکھنڈ کا سب سے بڑا مددہ جب ہم نے لوگوں کے بیچ میں لوگوں کی رائے جانی تو لوگوں نے مانا کہ روزگار اتراکھنڈ کا سب سے بڑا مددہ ہے جس مددے کے آدھار پر جنتہ ووٹ کرے گی دوسرا مددہ مہنگائی کا مہنگائی کے مددے پر بھی تیس پرتیشت لوگوں نے مانا کہ مہنگائی مددہ ہے جیسے کی چالیس پرتیشت لوگوں نے مانا کہ روزگار اور بھی روزگاری مددہ ہے اور تیسرا ایک بہت بڑا وشے جس کو لے کر جنتا کے ذہن میں 2012 سے یاد آش تیج ہے جنتا تیرہ فیزی لوکایوک کے مددے پر جنتا نے کہا کہ ہاں لوکایوک بھی اتراکھنڈ میں مددہ ہے جس مددے پر چرچہ نہیں ہو رہی ہے لوکایوک اتراکھنڈ کی جنتا کے نظریے سے مددہ ہے اور گیرسینڈ گیرسینڈ کو رادھانی بنانے کا مددہ دس پرتیشت لوگ مانتے ہیں کہ ہاں گیرسینڈ کو رادھانی بنانے کا مددہ ہے اور سات پرتیشت پلین کے مددے کو مان رہے ہیں کہ سات پرتیشت لوگ کی پلین بھی ایک مددہ ہے لیکن اب اپنے مہماروں کی طرف میں رکھ کروں ایک دلچسپ پہلوں کے ساتھ اس کارکرم کی ہم چرچہ کریں گے سب سے پہلے میں اس آکڑے کو آپ کو دکھانے والا ہوں وہ آکڑا جو سیدھے طور پر مکھے منتری کی پسند سے جڑا ہے آخر کار اترکھنڈ کی جنتہ کسے مکھے منتری کے روپ میں دیکھنا چاہتی ہے کس کی کیا پسند ہے سب سے پہلے وہ آکڑا ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں یہ آکڑا آپ کے سامنے کچھ اس طرح سے ہے ہری شراؤت اس میں سب سے آگے چر رہے ہیں ہری شراؤت کے چہرے پر جنتہ اس وقت وشواس جتا رہی ہے چواریس پرتیشت جنتہ یعنی کی 44% جنتہ ہری شراؤت کے چہرے پر وشواس جتاتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے ساتھ ہی ان کے پیچھے ٹھیک پیچھے پشکر سنگھ دھامی ہے لیکن یہاں پر جو پرتیشت ہے وہ پرتیشت بہت زیادہ دکھائی دے رہا ہے کیونکہ سات پرتیشت کا انتر دکھائی دیتا ہے کیونکہ 37 پرتیشت کو پشکر سنگھ دھامی کو مکھے منتری کی پسند کے روپ میں دیکھتے ہیں یوہ چہرہ جس پر بی جی پی نے دعو لگایا ہے لیکن تیسرے نمبر پر حیران اور چوکانے والا نام انیل بلونی کا ہے انیل بلونی اتراخنڈ کی سیاست ہی نہیں بلکہ دلی کی سیاست کے اتراخنڈ کے سب سے بڑے چہروں میں سے ایک ہے دیش کے پردان منتری اور انشاہ گرہ منتری دونوں کے بہت قریبی مانے جاتے ہیں انیل بلونی جو کی نو پرتیشت کے ساتھ سی ایم کی گریس میں دکھائی دیتے ہیں جنہیں جنتہ پسند کرتی ہے اور چوتھا نمبر آتا ہے کرنل کوٹھیال کا جو کی عام آدمی پارٹی کے چہرے ہیں اور ساتھ پرتیشت لوگ جو ہیں وہ کرنل کوٹھیال پر یقین کرتے ہیں کرنل کوٹھیال کو مکھے منتری بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں لیکن سب سے زیادہ اس پوری کی پوری پچر میں ہری شراوت کا نام سب سے آگے دکھائی دیتا ہے چواریس پرتیشت لوگ ہری شراوت کو مکھے منتری بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں میں سیدھا رکھ کروں گا اب ایسی دلچسپ واقعے ہم آپ کو آگے بھی دکھائیں گے گڑوار کماؤ کے سمی کرنے بتائیں گے میداؤں کی زمینی حقیقت بتائیں گے وہ اپینین پول جو گراؤنڈ زیرو پر جا کر نیوز ورل انڈیا نے تیار کیا ہے میں سیدھا رکھ کروں گا اس وقت اپنے مہمانوں کی طرف آپ کو بتا دوں آج دلچسپ پینل میرے ساتھ جننے جا رہا ہے سیدھا رکھ کریں گے اپنے مہمانوں کی طرف سب سے پہلے آپ کا تاروخ کروا دیں میرے ساتھ اس وقت اس کارکم کا حصہ ہوں گے جائے سنگ راوت جی جو کی اتراکھنڈ کی سیاست کے بھیتر کسی پریشے کے محقاب نہیں ہیں وہ ہمارے سب سے ورشت میں سے ایک ہیں پترکاریتہ جگت میں جانا مانا چہرہ اتراکھنڈ کی سیاست میں جائے سنگ راوت جی کو سب جانتے ہیں بہت بہت سب کرتا ہے جائے سنگ ساتھ پڑھا ساتھی ساتھ آپ کو بتا دے اس کارکم کا حصہ میرے ساتھ سجاتہ پول ہونے جاری ہے کانگریس کی دھوادار پروکتاؤں میں سے ایک سجاتہ دی بہت بہت سوادت ہے آپ کا ساتھی میرے ساتھ دیپک پانڈے اس کارکم کا حصہ بن چکے ہیں جو کی آم آگنی پارٹی کے چہرے ہیں جوا چہرے ہیں ساتھی میرے ساتھ پون توبر ساتھ اس کارکم کا حصہ ہوں گے جو کی بی جے پی کے چہرے ہیں ساتھی میرے ساتھ میرے سہیوگی سماش گوڑ جنہوں نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر اس اوپینئر پول کو تیار کرنے میں اہم بھومی کا نبائی ہے میں سیدھا سب سے پہلے رکھ کروں گا سجادہ فالدی آپ سے اس کارکرم کی شروعات کروں گا کیسا لگا ٹریلر ابھی جی ٹریلر بہت بڑیا ہے اور اس میں بڑا ایک دکھت انچ بھی ہے اور وہ ہے مہنگائی کا روزگار کا جو یہ سرکار دے نہیں سکی اور آپ نے بلکل صحیح کہا یہی ہے اسکری مجھے اور ہم نے تو پرتگیا لی ہے کہ جن کا روزگار چھین لیا اس سرکار نے ان کو روزگار ہم لیں گے ان کے لئے روزگار ہم سریجت کر سکتے ہیں اس روزگار کو سریجت کریں گے اور بہت ہی گہنتہ سے ہم نے کارے کیا ہے ریسرچ کیا ہے لوگوں سے کانس کانسالٹیشنز کری ہے اور جتنے ہمارے بلک لیول پہ لوگ ہیں گاؤں گاؤں میں آخری چور تک ہمارے لوگ ہیں ان تک پہنچ کر ہم نے ان سے وارتہ کر کے جانی ہے ان کی سمجھنیاں کو اور اب ہم نے روڈ میپ دیار کر کے اپنا پرتگیا پتر ان کو دیا ہے جس میں ہم پوری طریقے سے کس روزگار کو کس مادیم سے کس طریقے سے دیں گے وہ ہم نے بتایا ہے تو آج یہ تو ہو گئی ایک بات مگر دوسری بات جو بڑی اچرج کی ہے ہمارے سب سے جو بڑے چہرے ہیں وہ ہے حریش راوچ جی اور وہ نشک طور پہ اترا کھن کے سب سے زیادہ پوپلر چہرے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ نے دھامی جی کو دکھایا ہے تو دھامی جی کو بھی لوگ جان گئے ہیں ان کے تیسرے والے مکھے منتری بن کے مگر کیا کرے تین تگاڑا اور کام بگاڑا ہیں مگر وہاں پر ایک عجیب و گریب بات یہ ہے کہ آنیل بلونی جب میں لوگوں سے پوچھتی ہوں نوجوانوں سے پوچھتی ہوں تو انہیں پتا نہیں ہوتا کہ آکر ہے کون پھر انہیں بتاتی ہوں جب میں کہ بھائی وہ تو دلی کے آفیس میں بیٹھ کر پورا میڈیا مینج وہی کرتے ہیں کیسے نہیں جانتے آپ وہ بہت قریب ہے شہنشاہوں کے یعنی کی موڈی جی اور عمیت شاہ کے تو وہ کہتے ہیں اچھا تو اس وجہ سے شاید یہ نام آ جاتا ہے بار بار اپینین پورز میں مگر مگر پھر بھی ہمارا چہرہ ہی نہیں ہمارا یہ پنجا ہمارا یہ ہاتھ جو سمویدن شیلتہ کا پرتیق ہے اور یہی ہمارا چناف چن کے ساتھ ساتھ ہم اسی کے ساتھ لوگوں کے بیچ میں جا رہے ہیں لوگوں کے ہاتھ مطلب ہری چنافتی چہرہ نہیں ہے ہم نے غلط سوال پوچھ گئے ہری چنافتی چہرہ نہیں ہے مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں بلکل 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 ہمارے سب سے بڑے چہرے ہیں مگر ہمارا تو وہ بگیا ہے جس میں کئی کئی چہرے ہیں اور ہر ویقتی کام کرے گا اپنے لوگوں کے لیے اور ان لوگوں میں سے چنا جائے گا ہمارا بگیا منزل جیسر آپ ہمارے جج ہیں آج کے point ڈوٹ کرتے نہیں ہے کہ سجادتہ دی نے بہت بڑی بات بول دی انہوں نے کہا بگیا میں بہت پھول ہیں 2012 میں بھی وہ بگیا سے پھول نکل آیا تھا اور وہ دو ہزار دو میں بھی نکل آیا تھا تو ایسے ہی اس بگیا میں سے کوئی پھول نکل سکتا ہے سجادتہ ہے میڈم یہ سنجاریاں میں point note کریے گا جیسر جج آپ یہاں مجھے آپ یہ بتائیے 52 مر جی آپ نے دیکھا جنتہ کہہ رہی ہے کہ 40% روزکار 10-30% مہنگائی لوگ کا یک بھی جنتہ گیرسین پلین ابھی تو میں نے یہ نہیں پوچھا کہ جو بات سجادتہ جی کہہ رہی ہیں وہ جنتہ کے لئے مددہ ہے یا پھر نہیں لیکن آپ کی پتھکریہ پوانت عمر جی میں آپ کے چین کے مہدن سے آپ کا سواگت کرتا ہو سجادتہ جی کہہ رہی تھی اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ کس حساب سے بات کرتے ہیں ابھی انہوں نے ایک بیان کو لے کر اکل احمد جی کے ایک بیان انہوں نے دیا کہ میں بتا دیں کہ میں نے کسی بھی بیان دیا ہو بیان آپ کے چینل کے مجھم سے چلا وہ بیان آکر کے چینل کے مجھم سے بار بار دکھا رہے ہیں آپ بھی پوری جنت سنیاس لے لوں گا اس کے بار آج ان کا ایک بیان اتی شکتی آگیا کہ میں سنیاس ہی نہیں اپنے پران دان سنسکر کر لوں گا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے نیتا اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ میری بات ہوئی ہے ہم اترا موسلم روز مسلم انیورسٹی سے پچھلے پاک دن سے لگاتا ٹویٹ ہو رہے ہے کوئی بیخاص کی تو بات ہی نہیں اس میں کیوں ہمارے بچے سڑکوں پہ ہے سینک کلیان بورڈ کے کچھ چاری ہے ان کو آپ نے ساتھ واب بے کمیشن کیوں نہیں دیا پندہ پروہ تا کے مرود کھڑے ہیں اسی وجہ سے آپ جانتے ہیں چار داموں سے جا رہے ہیں آپ اسی لئے یہ مسلم یونیورسٹی کی لا رہے پانڈے پانڈے جانتا کی پسند کے حساب سے چوتھے نمبر پر آ رہے سات پرسیشت لوگ مانتے کی ہاں انہیں مکھے منتری کا چہرہ ہو لیکن چوتھے نمبر پہ آپ سروے سکتا ہے چوتھے تو نہیں چوتھے تیسر نمبر پہ پارٹی ہم تیسرا وکل پہ نہیں لیکن آج کھرنا کوٹی آر جی کو لوگ آسا بھاری نگاہوں سے بہت سے جو سیلنگ ہے روزگار کی بات آم آدمی پارٹی نے بھی کری ہم روزگار دینے پریاست کرتے ہیں چھ ماہ کے اندر جن کو نہیں دے پائیں گے تو پانچ آر ماں سی بتا دینے گا پریاست کیا جائے پورا پورا اور روزگار کے ساتھ ہم 20-21 سال کے لئے بیجی پی ہوتی کانگریس ہوتی کئی نہ کئی جنتہ نے ہر بار نکا رہا ہے لیکن کوئی موڈل نہیں تھا اگلا اور کوئی ان کے سواہی کو دوسرا وہ نہیں تھا کی ہم بیجی پی چننے کی کانگریس چنے اس لئے ایک بار ان کو موڈل 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 جائیں آپ یہ کہہ ہیں کچھ نہ کچھ دھماکا ہوگا جو پوستر تو نکلے گا ہی آپ مجھے یہ سمجھ سر ہم لوگ پورا پریاز کر رہے ہیں ہم جنتہ بیچ اپنے مددے لے لیکن ہم دھراتل پہ ہیں برابر یہ آپ دیکھ رہے ہیں چاند تارے توڑ لائیں گے آپ کہیں سپنے نہیں دکھا رہے ہیں سر آپ کہیں دھراتل سارے کام جنتہ کی بات کر رہے ہیں اگر ہم بات گلت کر رہے ہیں تو بتا جی اگر اگر کسی سواس کی گلت بات کر رہے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن جی سر اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں اور میں امید کروں گا آپ تینوں رانیتک دلوں سے کیونکہ ہم بہت سممان کرتے ہیں جی سر کا آپ لوگوں سے بھی امید کریں گے کیونکہ وہ بہت لمبے عرصے سے پترکاریتہ میں ہم لوگوں کے آدھرچ ہیں جی سر میں تم آن آپ کو دے رہا ہوں میں جن مددوں کے آدھار پر جنت کے بیچ میں سبھاش نے بھی رائے ٹٹول ہم نے رانیتک دلوں سے پوچھا یہ بھی سہمت ہے لیکن جو ایک آئے کہ مسلم یونیورسٹی والا مددہ آیا ہے کیا پرسیپشن اور نیریٹیو چینج ہوگا کیا اس سے جیسر دیکھیں آپ کا جو پوپینین پول کا پہلا دیکھنی پایا ہوں لیکن جس طرح سے جو چرچہ چل لئی ہے سائد یہ ہی ہے کہ مکیمت ری بات کے لئے سب سے پرسندیدہ کون نیتا ہے تو میں بھی اس سے سہمت ہوں بھریس راوت پردیش کے بہت بڑے نیتا ہے اس میں دو رائنی ہیں کمیاں ہر انسان میں ہوتے ان میں بھی ہیں رائز نیتا جدرے بھی جھوٹ بھی بھی کرتے سب کچھ کرتے ہیں کوئی اکیلی بات نہیں ہے لیکن he is the most popular leader of ھوٹ رائنی یہاں تک بات دوسری بات مجھے خوشی ہے کہ آپ اصلی مددے اٹھائے بھلے بیجے پی والا نے کیا اٹھائے بات کر رہے ہیں آپ نے مہنگائی کو چھوا آپ نے بیروز گاری کو چھوا ان ہمارا ایک ریموٹ ویلیز ہے نیل نولی تنگنات سنا ہو آپ نے 200 روپی کا 750 مل کی بوتل ہوتی ہے 200 روپی کا اور گیس کا سلنڈر 1200 روپی بیٹ رہا ہے کیونکہ ڈھولائی بھی 1200 روپی پڑتی ہے 1200 روپی کی ڈھولائی ہے بجائے ان چیزوں بن گئی پہلے تو ایسا کوئی جکر نہیں ہے کہ مسلم یونیورسٹی بن گئی کیا ہماری سمشیہ سب سے بڑا سنکٹ مسلم یونیورسٹی کی ہے یونیورسٹی تو ہے علی یونیورسٹی بھی تو ہے اس نے دیش کو بھروات کر دیا تباہ کر دیا پہلے تو اس کی ضرورت ہی نہیں ہے دوسری بات یہ ہے کہ کوئی اکیل احمد ہے پہلی بار میں نے سنا اور کی تاریف نہیں کر رہا ہوں لیکن گئر issues جو گئر issues ہیں آپ اتراخند کے issues بن چرچہ کر رہے ہیں سر میں ایک بات جان رہا ہوں آپ کو بہت لمبار سا ہو گیا آپ نے UP کے وقت سے اور اتراخند بنتے ہوئے اور اتراخند کو UA ہوتے مسلمان کی بات تو پہلے سا کرتے رہے ہیں لیکن اتنی بار last moment پہ نہ بگاڑنا یہ سر آپ ٹویٹ کر رہے ہیں آپ کہے تو میں ٹویٹ دکھا دوں آپ لوگوں نے ٹویٹ کی ہیں آپ مجھے کیوں شرمیل کر رہے ہیں سر پھلیز جیسر اپنی بات کر میں سبح آپ کے پاس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ میرے خاص سر کانگریس کے گھوزن پتر میں ہے کسی جمعیدار نف کانگریس پروکتہ نہیں کسی نے بولا نا پارٹی پرواری نہیں بولا اگر سم بڑی ایس اکیل لحمت میں پہلی بار اس کا نام سن رہا ہوں مجھے لگتا ہو سکتا سرابط جی سب کو خوش ہاں ہاں آسماان سے تارے توڑ لے جاؤ لے جاؤ وہ تو گمبیر اس سمیں کیا ہوا تھا وہ فسے اس سمیں جب اس تینگ ہوا تھا دو انہوں نے کا تُو لگا آپ سمجھ گئے نا میں دنگا نہیں تم جو کرنا چاہے کرو لیکن دونگا نہیں لیکن سمجھ بھی تو نہیں بولا کہ میں دے رہا ہوں لیکن ہاں کسی کے موں سے نکل گئی تو مدہ بن گیا پلٹ جائے گا کیا سارے ہمارے پلائن کا مدہ ہے جو گریبی کا مدہ ہے جو بیروز گاری کا مدہ جو مہنگ آئی جو میں نے آپ بتائی اس کا مدہ ہے کہ سارے مدے چھوٹ جائیں گے آج بیجی پی کا گزرنا پتر جاری ہو گیا آپ سائی میری سر تو مر بتائیں گے اس میں لوکائی کا جکر نہیں ہے اور بھومی کانون لوگ بھومی کانون پر کتنی خوشیاری سے بھومی کانون منائیں لیکن پولیٹیکل پارٹی جو کاراتے ہیں کانون کہا گیا جو تیواری اور کھڑوڑی بنایا تھا بھلے مجھ سے بھی سنتوس نہیں پورا نہیں تھا لیکن بھومی بیجی بی راج میں سمجھ جو 2018 میں جو اس کی دھارہ 154 143 اور 139 میں جو سنسودن کر کے اس کا ستیاناز کر دیا پہاڑوں آگے تو ہم سلسلے وار گڑوال کماؤ اور میدان تینوں کے حصوں کو باٹنا نہیں چاہتے لیکن بھوگولک پریسٹی کے حساب سے جو ہے ہم جنتا کے بیچ میں وہ پرسنٹیز سیٹے لے کر آنے والے ہیں لیکن آپ سے جاننا چاہیں جن مددو کے آدار پر آپ نے لوگوں پسند کو جاننے کوشش کی مکھے منتری کے چہرے لئے چہرے بلکل 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 چہرے کے طور پر زیادہ تر جنتا ان کو پسند کر رہی ہے کیونکہ یو چہرہ یو مکھے منتری تو اس وجہ سے پوچھکر سنگ دھامی کو بھی اچھی پرسنٹیج جنتا کے بیچ میں ملی اور کیونکہ انیل بلونی جب سے سانسط بنے اور اس کے بعد سے لگاتار وہ دل نہیں میں رہ کے اتراخنڈ کے لئے کام کر رہے تھے چاہے وہ روڑوں کی بات کی جائے نیٹ وک کی بات کی ریل لائن کی لئے بات کی جائے تو شاید یہ وجہ ہے کہ پہاڑ کی دور دراز کی جنت ہے پرمت شیطر کے وہ انیل بلونی کو بسند کرتی اور کرنل اجے کوٹھی آل آم آدمی پارٹی کے مکھے منتری کے چہرے جیسے ہی وہ آم آدمی پارٹی میں شامل ہوئے اس کے بعد یہ امید کی جا رہی تھی کہ وہ چناؤ لڑیں گئے اور کیا پتہ جیتے نہ جیتے لیکن جس طریقے سے لگاتار ان کو ایک بڑا پنج دیا گیا بڑی سمان کے بھابنہ سے دیکھا جا رہا رہا رہ یعنی اس ریس میں تھی ہوئے دکھائی دے رہے لیکن اب ہم بات کریں گ گڑوال کی سیٹ وں کو ہم جنتہ کے سامنے رکھیں گ گڑوال میں کسی کتنے ووٹ مر رہے ہیں یہ آپ کے سامنے گڑوال میں آخر بی جی پی 43 بی وٹ حاصل کرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے گڑوال کا آخر آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سیٹوں کا ووٹنگ پرسنٹیج رہے 41 پرسنٹیج ووٹ پرسنٹیج دکھائی دے رہا آم آدمی پارٹی 5 پرسنٹیج ووٹ حاصل کر گڑوال میں جبکہ انے کے خاتے میں جس نردلیے بھی شامل ہے اور ساتھی ساتھ بی ایس پی کا بھی ایک ووٹ بینک ہے 11 پرسنٹیج کے آس پاس یہ بینک بیٹھتا ہے اور اگر ہم اسے سیٹوں کے نظریہ سے دیکھیں تو یہ سیٹ بتاتی ہے بی جی پی جی دیکھیں جہاں تک آپ نے یہ دکھایا ہے گڑوال کے ریجن کا تو میں آپ بتا دوں کہ جب اصلی میں ووٹنگ ہوگی اور رزل آئیں گے تو آپ دیکھیں گے بہت فرق ہے کیونکہ جو تیرد پروہد ہیں وہ اب کھل کر باہر آنے لگ گئے ہیں تو اگر آپ کل سے دیکھیں گے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تیرد پروہد کانگریس کے پرتیاشیوں کے لئے کیمپین تک کر رہے ہیں کدار سبھا کے ادھاکش ونوط پرساد شکل ہو یا اچارے سنتوش تری ویدی ہو یہ سب باہر آکے اب کیمپین کرنے لگ گئے ہیں تھی ہے تو یہ دیوستان بورڈ اوش لے کے آئے گی کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے آخری چناب کے پہلے ہی اس کو واپس کیا تو جنتا کا بھروسہ ان کے اوپر سے اٹھ چکا ہے اور گڑوال سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ نشیط طور پر ہمیں ادھک سے دکھیں گے کہ ان کیا اتنی دھڑے ہو گئے ہیں کی وہ لوگ ان کے اپنے ہی آپ اس میں بورٹ کاٹ رہے ہیں کیونکہ آپ اس میں لڑائی ہے تو سنگٹن جو مجبوط کہا جاتا تھا بھاج پاکہ آج ٹوٹ پوٹ گیا ہے اس لیے مجبوط گڑوال میں دیش سانم بورٹ ایک بڑا مددہ بنے گا پواندی آپ اپنی بات رکھئے پھر دیپک جی آپ کے پاس آ رہا ہوں پواندی کچھ رہات ملی کیا پریلر میں دکھتے دھا گیتی لیکن گڑوال میں پچھر دیکھیں تو کچھ دکھائی دے رہی ہے سر انمیوٹ کر لیجے پواندی انمیوٹ کر لیجے دو دنوں کے اندر ان دو دنوں کے اندر یہ تیتائلس کا جو آکڑا ہے اس کا آپ ہی میں یہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ ہی چینل اس کو دکھائیں جو اپن پرسن سے اوپر نکل جائیں ان دو دنوں کے اندر جو سجادتا کہ جو جیسل کہہ رہے تھے کہ حریش راوی جی نے کہا کہ آپ جو مرضی کر لیجے تو اب جیسل جی کے بات سے سابس ہو جاتا ہے کہ منصہ کیا اگر پارٹی کے موقع اس بات کا موسیقا 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 اور اس مہیلہ کا افمان کر رہے تھے آپ نے ہر مہیلہ کا افمان کیا ہے آپ کو مہیلہ سمبان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے مہیشنے کی مہیشنے کی سوریش راٹھول آپ کا سنگتن مہامنٹری کیا کر رہے تھے مہیلہ کا افمان کر رہے تھے اور آپ نے ان کو سنکرکشر دیا یہ ہے بہت کئی جانتا بڑی بہت کئی جانتا بڑی بہت کئی جانتا بڑی بہت کئی جانتا بڑی ہم اپنی ہاتھ میں رہیے پلیز ریکویسٹ کر رہا ہوں پلیز 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 مددے پہ آئیں اور دیپا جی پلیز نیچی ہم نے مت کریے جس وشے پر چرچہ کرنے آئے اس وشے پر چرچہ کریے سر دیپا پانڈے جی میں آپ سے ایک بات جانا چاہتا ہوں یہ گڑھوال میں جو ووٹ پرسنٹیج دکھائی دے رہا ہے یہ سنکیت دے رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے پاس 5 پرتیشت ووٹ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اور جو ووٹ کے حساب سے سیٹ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے آپ کے پاس ایک سیٹ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے وہ بھی گارانٹی نہیں آپ کی رائے بلکل آپ کیونکہ ہم لوگوں کو بھی نئی پارٹی ہیں ہم تو میدان پر اتر رہے ہیں جن جن آپ کا اپنی پول دکھا رہا ہے کہ اس طرح کی پانچ پرسنٹ آ رہی ہیں یہ تو جب ووٹ ڈیلے کا کلیر تب ہی ہوگا کہ پانچ پرسنٹ آتا ہے کی گیارہ پرسنٹ آتا ہے کی بیس پرسنٹ آتا ہے لیکن جہاں بھی ہیں ہمیں اتنا پتا ہم جیرو سے بہت اوپر ہیں اور آج آم آدمی پارٹی نے اپنی جگہ بنا رکھی ہے پورے اترہ کھنڈ میں آج بجی پی اور کانگریس کے دل کے لوگ آج ہم پر اسی لئے بھڑک رہے ہیں آپ دیکھئے جرہ سے ایک بات کہہ دیں ان سے اس کی دیر سے لڑے جا رہے ہیں جنتا ان کا تماس ہے تو دیکھ رہی ہے اپنی بات ہی ہے storyt겁 مہ نص ایک بات رہ ہے آج بات ہی ہے آپ دونوں کے پر ہی بات اڑھے گی 21 سال سے آپ نے مراز کا آہے ہیں دونوں کے اوپر ہی بات اڑھانی ہے اگر آپ کو یہ پر ہی بت ہے جیب ہم چکوں کی پارٹی ہے aucans ا yapmışتا ہم چکوں کی پارٹی ہے اور اگر انائی پر اڈائی ہے کیا کہ ہمیں چھوڑ تب ہی تھے کیا کہ جا کرے گی ہے پتر لوٹ توڑ آپ سے نہیں ہو پائے گا وہ ہرق سنگھ راغت کے سالے سے لے کے آئے آپ کے پاس خان ہے یہ تو بتائیے آپ سے ہو گا آپ سے تو ہو ہی نہیں پارا آپ کی باتی نہیں ہے تو کہیں سے تو لے کے جاؤ گے کہ میں کانگریس سے لے جاؤ گے نہیں تو باہت پاس لے جاؤ گے سپس کے تو اوپر سے آئیں گے سپس کے آئیں گے یہ تو بتاؤ کہ بہت ساحل جانگی چھنام لڈاتا موسیقی 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 جہاں تھوڑی رہت کی سانس مجھے لگ رہا ہے کہ سجاتہ جی لیں گی لیکن مجھے چلتی سے یہ بتائیے کہ آخر کار یہ جو عام آدمی پارٹی کی ایک سیٹ کی بات کر رہے ہیں جہاں پر لیڈ دلتی دکھائی دری ہے وہ کون سی سیٹ ہے بلکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ سیٹ گنگو تری کی تو نہیں لیکن کدارنات ویدان سبا سیٹ پر کہا جا سکتا ہے کہ عام آدمی پارٹی کے جو پرتیاشی ہیں کدارنات کیوں کہ کیونکہ کانگریس کے پرتیاشی منوج راوز جو کی پور میں بیدھایا کہ انہیں اتارا گیا ہے بی جے پی سے شہلا رانی راوز کو اتارا گیا اور اس سیٹ پر ایک نردلی پرتیاشی بھی ہیں پلدیب راوز ان کی مجبوط یہ کاجزہ مجبوط امیدوار ہے اور پچھلے چناؤں میں کہیں نہیں کہیں دوسرے نمبر پر وہ رہتے لیکن سب کے ساتھ ایک سمی کرن ایک سمی کرن آخری کیا بنتا ہے ان سب کے ساتھ کی تین جو کانڈیڈیٹ ہیں وہ تھاکور ہیں اور جو عام آدمی پارٹی کا کانڈیڈیٹ ہے وہ برہمان کانڈیڈیٹ ہے اور برہمان ووٹ بینک کو ساتھی کی کوشش کتارنات ویدان سمی میں عام آدمی پارٹی کی طرف سے کی جاری اس لیے کڑوال منڈل میں عام آدمی پارٹی کو اس لیے اوپر رکھنے کی کوشش کی جاری ہے میں آپ لوگوں کے سامنے یہ باتیں اس لیے کروا رہا ہوں ڈیپک پانڈے جی سجاتا جی کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھے کہ ہم نے گراؤنڈ زیرو پر جا کر بلکل بلکل اردن کرنے کے بعد ہی یہ سب کچھ سروے لے کر آ رہے ہیں لیکن اب میں آپ کے سامنے کماؤ کی تصویر لے کر آنا چاہوں گا اور میں چاہوں گا اپنے صحیح ہوگی سمجھ سے کہ آخر کار اپلے کر یہ کماؤ میں آخر کار کیا تصویر ہے کماؤ کی تصویر جب آپ کے سامنے لے کر آئیں گے ہم کماؤ میں آخر کار کیا حالات ہے کماؤ کے بات اب بات ہم سیدھے طور پر اس سیٹوں کی کریں گے جہاں پر سمجھ کرنے دکھائی دے رہے ہیں کماؤ کا اگر میں ذکر کروں تو کماؤ میں 42 پرتیشت کے آس پاس بی جے پی کو ووٹ مل رہا ہے لیکن لیکن کماؤ میں کانگریس لیڈ کر رہی ہے کماؤ میں کانگریس کے خاتے میں 45 پرتیشت ووٹ آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں یعنی کہ گڑوال میں بی جے پی تو کماؤ میں کانگریس لیڈ کر رہی ہے آم آدمی پارٹی کماؤ میں اچھا پرفارم کر رہی ہے گڑوال کے مقابلے آم آدمی پارٹی 8 پرتیشت کے آس پاس ووٹ لے سکتی ہے یہ ووٹ لے گی یا نہیں جنتہ تیہ کرے گی لیکن انہ کے خاتے میں 5 پرتیشت آتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن کانگریس کے لیے رہت بھری خبر یہ ہے کہ کماؤ میں وہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں کماؤ میں خود ہری شرابت کمان سنبھالے ہوئے ہیں لیکن کماؤ کی سیٹوں کا میں ذکر کروں تو بی جے پی کے خاتے میں 7 سے 11 سیٹیں آ سکتی ہیں جبکہ کانگریس کے خاتے میں 9 سے 15 سیٹیں آ سکتی ہیں آم آدمی پارٹی شونے سے 2 اور انہ کے خاتے میں فلحال شونے دکھائی دے رہا ہے لیکن سب سے پہلے اس پر رہت بھری خبر سجادہ پول آپ کی کمنٹ کیونکہ یہاں پر بتایا جارہا ہے کہ کماؤ میں آپ لوگ اچھا پرفارم کر رہے ہیں میڈام آم میوٹ کر لیجی پیس ہم ہر جگہ اچھا پرفارم کر رہے ہیں خاص کر کے اگر کماؤ کی بات کرے تو جس طریقے سے کماؤ کو بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے بلکل جسے کہتے ہیں نظر انداز کیا ایچ پی انڈیا سیلز پرائیوٹ لیمیٹڈ پنت نگر سیڈکل سے بھاگ گیا اور جنتا جو ہے وہ ترائی مام کرتے ہوئے سڑکوں پہ اتری مگر ان کی سننے والا کوئی نہیں رہا اور کھٹیما کی سیٹ سے بھوون کاپڑی بہت مجبوتی کے ساتھ لوگوں کی بیچ میں ہے لوگوں کا سمجھتن اور پیار پا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ جنتا کی جو سمسیہ ہے ان کا سمادان ان کے پاس نہیں ہے بینک بھرتی کی بات کرو آپ پولس بھرتی کی بات کرو تو ہمارے پاس جتنے لوگ اور میں میں بیقتی کا تروپ سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ کتنے بچے جو ہے وہ میرے سمپرک میں اس شیطر سے ہے کیونکہ انہیں نوکریہ چاہیے بینکوں کو کول دیا گیا سہکاری بینک مگر اس میں بھرتی نہیں کری گئی تھی تو یہ ساری جو ویبستہ ہے اس کو بلکل چرمرانے کا کام بھارتی جنتا پارٹی کی سرکار نے کیا ہے اور روزگار آپ نے بلکل صحیح اٹھایا ہے اس مدے کو کہ روزگار مہنگائی یہ دونوں بہت important مدے ہیں اور اسی کی وجہ سے جنتا اس وقت کانگرس کو دیکھ رہی ہے کیونکہ اگر آپ دیکھیں تو کماؤ سے نارائندہ تیواری جی آتے تھے اور ان کے کاریکال میں جتنے کام ہوئے تھے ان کو بھی یاد کر رہی ہے جنتا کیونکہ تب تو راجے بنا ہی بنا تھا اور دوسرے کاریکال میں ہم نے جو ایک آفدہ جھیلی تھی کمنٹ آیا ہے لائیو میں کہنے کہ سجاتا جی سے پوچھ لیجئے کہ وہ خڑی ماں کی تو بات کریں لالکوہ کے بارے میں کچھ بتا دیں بلکل بلکل نہیں نہیں بلکل نہیں مگر سچا یہ ہے کہ جنتا جانتی ہے بھروسہ کرتی ہے خریش راوال جی پر میرم ایک کمنٹ ہو رہا گیا لکھا ہے کہ سجاتا جی سے پوچھ لیجئے لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں لیکن سندیا جی کو کیوں بٹھا دیا دیکھئے کئی بار کیا ہوتا آپ دیکھیں گے کہ سندیا جی کے بارے میں بہت ساری باتیں اب سوشل میڈیا میں آنے بھی لگی ہیں کہ کس طرح سے لوگ ان پر آکشیب لگا رہے یہ باتیں باہر بولنی کی نہیں ہوتی اب وہ ہماری پارٹی کو چھوڑ کے نردلیے امیدبار بن کے وہاں سے کھڑی ہے لیکن سچا یہ ہے کہ ہم نے اپنے سب سے سشک نیتا کو لالکواں سے اتارا ہے اگر ہمارا سب سے سشک نیتا لالکواں گیا ہے تو لالکواں کا وکاس پہلے ٹکٹ بیا تھا تو لڑکی یوں لڑ سکتی ہوں اب ٹکٹ آپ نے چھین لیا تو آپ کے دکت ہو رہی ہے سنڈیا جی سنڈیا بلکل نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ ادھک سے ادھک مہلاو کو ٹکٹیں دی جائے لیکن ہمارے میں نے کیا کہ ہمارے سب سے سشک نیتا کو لالکواں سے اگر اتارا گیا ہے تو اس کا سواغت اور بھی جو ٹکٹ مانگ رہی تھی سواغت کر رہی کماؤ کا ذکر ہو گیا لیکن ایک اتحاس کا پنہ اور بھی ہے اس کا بھی ذکر کر لیتا ہوں 2012 کھنڈوری ہے جنوری کور دوار گئے چناؤ ہار گئے کس نے پسایا کیوں ہروایا چھوڑی اس دوہزار سترہ ہری شرآوت جی دو دو ویدھان سبہ سے چناؤ لڑے دو نو ہار گئے اب سجات جی کہہ رہے ہیں کہ کھٹی ماں میں بگڑے گا کھیل کھٹی ماں میں کھیلا ہو بے سب کچھ اوکے ہے کھٹی ماں سمجھ رہے نا سر کھیلا تو نہیں ہو بے بہن جی آنمیٹ کلیجے سر درسل کیا کہ من معافی اگر آپ کوئی بات کر لیتے تو ہو جاتی ہے اگر یہ سچائی کوئی سامنے آتی تو اس پر یہ ہو جاتی ہے سجات میں بہن جی کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ سچائی کو سننا بھی سیکھ ہے مہا ان کو جنت پسند نہیں کر رہی ہے نیشری طور پر وہ بہن چوہن جیت رہے سندیا جیت رہی وہ آپ کی بہن چوہن سب دیکھیں ہمارے جو بھاگی کھڑے ہیں کیونکہ ہماری جو پارٹی ہے سنگیٹ پارٹی ہے ہم نے کچھ کو ٹھیک کیا ہے جو نہیں مانے جو اپنا بھی میں ہے تو جید ہماری وٹ نہیں کھاٹ پائیں گے کیونکہ بھارتی جنت پارٹی کی بھارتی میری آپ سے پرولم ایک ہے آپ سننا نہیں چاہتی آپ کیونکہ جھوٹ بتا رہے نا سڑکو 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 بھوس کل ہوئے تو یہ بھی تو بتائیے آپ نے پریا ورن کا ستیا ناش مار دیا یہ بھی تو بتائیے جی سنگ راوز جی چلے گئے آج دیکھ لگیے جنتا وہاں سمجھ رہیے کہ اگر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں دیکھ کماؤ میں لاؤس کی ہو رہا اس کے پیچھے بجا کیا لگتی نہیں میں سمجھتا ہوں دیکھیں آپ کا سروے سروے کے حساب سے آپ پانچ پرس بتا آپ نے کونگریس کو بتا گر ان کو دونوں کا جوڑ کر لیا جائے تو تب بھارت جنتا پارٹی اب ہے اور کنفیوزن ہوری ہے کنفیوزن میرے مطابق نہیں میں جنتا کے مطابق بتا رہا ہوں اور اس کے بعد جنتا بہر لگائے گی صرف ہم تصویر دکھا رہے ہیں بین خل اس پر جنتا ہی دکھائی دے رہا جب کانگریس کا کماؤ میں 45% لیڈ کرتے ہوئی دکھائی دے سیٹو کے حساب سے سبھاش کے سبھاش دیکھئے ابھی 8% آپ نے بتا ہے 45% میں آپ نے بتا ہے کنگریس پارٹی ہے اور 42% میں آپ نے بھرتی جنتا پارٹی یہ آپ کے ساتھ ہے میرا کہنا کا مطلب ہے 8% 45% میں اگر دونوں کو ملا لیا جائے تو تب بھی ہم یہ تو 2 میں ہیں ہم 42% میں ہیں اور میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ 2% ہمیں ادھر up کیا ہے 2% ہمیں down کیا آپ کے سروے کے ساتھ جنتا کے سروے کے ساتھ میں پونہ دعویٰ کرتا ہوں کہ آپ ہی سروے تو کماؤ ہم جائے 40 65% پڑھ لیجیگا تھوڑا ارے سجات جی کڑوار کی پرسنٹ کو کماؤ کی پرسنٹ میں جوڑ نہیں سکتے مطلب پرسنٹ جوڑ نہیں جاتا لیکن ٹی وی پہ جنتا کونگریس کے پرسنٹ کیا دیکھ جوڑ بتا رہی سومیشور میں آپ کو پریشر ککر باٹ کی کی ضرورت پڑی آپ کو بندیا سندور کیوں بات رہے اس میں کشکر دھامی اور ناریندر موڈی کی تصویر کے ساتھ یہ تو بتائیے ارے پریشر ککر باٹ رہے آپ جگہ جگہ کماؤ میں پریشر ککر پھٹ بھی ککر کیوں بات رہے اگر کاری کیے بکاس کیا ہے تو پریشر ککر کیوں بات ہے یہ تو بتاؤ ارہی پریشر ککر کیوں بات ہے ہم نہیں کہہ رہے لوگوں کی ویڈیو آرہی ہے بھائی کہ پریشر ککر آپ بات رہے جنگ بیٹھ کر کے آپ کو کس طرح جنگ سے HP انڈیا کیوں پریشر جیتنا ہو ساتھ پیچہ قیٹ میرے مرہ پرسیل پہم بیٹھ تو پہم De ر Whitney jut مجھے کماؤں کا گھنید سمجھائیے سبھاش جو کماؤں کا گھنید جو دکھائی دے رہا ہے وہ بی جے پی لاؤس کرتی بھی دکھائی دے رہی ہے پیچھے کیونکہ پچھلی بار جو ہے کماؤں میں اچھی لیڈ حاصل کی تھی آب 42 پرتیشت اور کانگریس لیڈ کر رہی ہے 45 پرتیشت پر اگر دکھائی دیتا ہے جو اپین اینڈ پول کے حساب سے اور آب آدمی پارٹی یہاں پر سیدھے طور پر چونس پہنچا رہی ہے دو وہی پارٹیوں کو آٹھ پرتیشت کا ووٹ پرسنٹیج اگر حاصل کرتی ہے تو یہ برکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ کماؤں منڈل میں جس طریقے سے پچھلے کچھ سمیں پہلے یہ ضرور تھا کہ بی جے بھی کہیں نہیں کہیں اب چل رہی تھی لیکن ابھی ورطمان کی سمیں کی بات کریں تو کانگریس کہیں نہیں کہیں وہاں اچھی پگڑ بناتی جاری جنتہ کی پسندیدار پارٹی بنتی جاری اور یہی وجہ ہے کہ 45 پرتیشت کے ساتھ 45 پرتیشت ووٹ بینک کے ساتھ وہ کماؤں منڈل پر آگے چل رہی ہے لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ 9 سے 15 سیٹیں کماؤں منڈل میں کانگریس لے رہی ہے اور بی جے بھی لگ بک 42 پرتیشت پر جو کہ 7 سے 11 سیٹیں لے رہی ہیں آم آدمی پارٹی اس کماؤں منڈل میں بھی کہیں نہیں کہیں ٹکر دیتی بھی نظر آ رہی ہے کیونکہ آم آدمی پارٹی میں اب پورٹ اگر ویدھان سوال سیٹ کی بات کر لی جائے تو یہاں سے بھوبیش اپادیہ ہے جو کی آہ کارے کاری ادھیاکش بھی ہیں آم آدمی پارٹی کے ان کی جو چھوی ہے اور ان کا جس طریقے سے جنتہ ان کو سمرتن دے رہا ہے تو اس وجہ سے اس سیٹ پر کہیں نہ کہیں سمی کرنڈ بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آم آدمی پارٹی کا اور بھاگیش اور جو سیٹ ہے اس سیٹ پر بھی بسند کبار کے سمی کرنڈ بنتے جا رہے ہیں اور یہ نہیں اس کے علاوہ اگر اگر اس کے علاوہ اور بھی بات کی جائے تو اگر اس کے ساتھ ہی کیونکہ میدانی سیٹوں کو بھی رکھا گیا ہے لیکن اس سے پہلے ایک دو جو سیٹیں مہتوپور ہیں ان کو اور جوڑنے کی کوشش اس کماؤ منڈل میں کی جاری ہے چاہے وہ باجپور سیٹ ہو کیونکہ باجپور سیٹ پر پچھلے دنوں جس طریقے سے انہوں نے مہتوپور بدلات کیا بلکل باجوہ جن کو بلکل باجوہ کہا جا سکتا ہے کیونکہ جس طریقے سے کانگریس کے وہ پارٹی میں تھے اور کانگریس کے وہ سب سے پربل دعویدار تھے ٹکٹ کے لیکن کیونکہ یشپال آرے کو کانگریس میں شامل کرائے گا اور یشپال آرے کو پھر سے ٹکٹ دیا گیا جس کے بعد ان کی بغاوات ہوئی اور وہاں مادی پارٹی میں گئے اور سب سے مجبوط کانیڈیٹ مانے جارتی ہے یادی وہ کانگریس میں ہوتے تو شاید یہ جو سیٹ ہے وہ کانگریس کے حق میں پوری طریقے سے گینی جانی تھی اور اس بار کا جو سروے تھا وہ باجپور سیٹ کہیں کہیں کانگریس کی ہوتی لیکن ان کی آم آدمی پارٹی میں جانے کے بعد وہ سیٹ میں کہیں 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 سمکران بدلے ہیں اور تینوں ہی دلوں میں ایک کانٹے کی ٹکر مانی جا سکتی یہی وجہ ہے کہ کماؤں منڈل میں کماؤں ریزن میں آم آدمی پارٹی کا جو ووٹ پرسنٹ ہے وہ لگ بھگ آٹھ پرتیشت رکھا گیا اور یہی وجہ ہے کہ آم آدمی پارٹی اترا کھنڈل کے کماؤں منڈل میں کہیں کہیں جس کا ووٹنگ پرسنٹ ہے جو ہے کماؤں کے حساب سے آٹھ پرتیشت کے آس پاس ہے یہ کون کون سیٹ ایک تو باجپور سیٹ ہوگی جہاں پر ڈیمیج یعنی کہ کانگریس کو سیٹے طور پر ڈیمیج کر رہی ہے اور اس کے بعد کون کون سیٹے ہیں جہاں پر ڈیمیج کر رہی ہے آم آدمی پارٹی اس کے علاوہ کپکورٹ سیٹ پر کہیں ڈیمیج کیا جا رہا ہے کماؤں منڈل میں باگیشور سیٹ پر ڈیمیج کرنے کی کوشش یہ تین کماؤں منڈل کی وہ سیٹے ہیں جس میں سے دو پروتی سیٹے ہیں ایک تو کہیں کہا جا سکتا ہے کہ باجپور ایسی سیٹ ہے جو کی میدانی شیطر بھی ہے کسان بھول کسان جو کسان لوگ ہیں وہ بھی اس سیٹ پر رہتے ہیں ہلکا پروتی شیطر بھی آتا ہے گھڑوال موں کے لوگ بھی آتے ہیں کاشیپور کاشیپور کو یہ کہا جا سکتا ہے کاشیپور کو میدانی سیٹ میں جوڑنے کی کوشش کی جائے گی کاشیپور جو ہے وہ میدانی سیٹ میں آئے گی لیکن کہیں کہیں کماؤں ریجن میں لگ بک بھی سیٹے ہم نے کماؤں ریجن کی لگائیں جیسے گھڑوال منڈل کی تین سیٹے لگائی ہیں ویسی ہی کماؤں مانڈل کی بھی سیٹوں کا یہ آگلن پورے منڈل کا آگلن نہیں کیا گیا ہے سیٹوں کا آگلن کیا گیا ہے جو بھی سیٹے کماؤں مانڈل میں آ رہی ہیں اوکے اوکے اب میں آ رہا ہوں ایک اور مہتپور وشیہ پر اور میں چاہوں گا اپنے سیہوگی سے جلدی سے میدان کا آگنید کیونکہ ہم نے کماؤں اور دروال کا ذکر کر دیا لیکن میدان کی سیٹی کیا ہے میدان میں آخر کار کون لیٹ کر رہا ہے پونڈی آپ کے پاس آنگا جو آپ نے بات رکھنا چاہ رہے تھے آپ تو سیدھے طور پر بات اب میدان کی سیٹوں کی کر دیتے ہیں وہ گڑھت بھی آپ کے سامنے جب ہی سکرین پر لے کر آئیے میدان کا گڑھت کیا کہتا ہے میدان میں بھی کچھ حیران کرنے والے نتیجے سامنے آ سکتے ہیں اوپین این پول کے مطابق جنتہ کی رائے کیا ہے میدان کی تصویر آپ کے سامنے جہاں پر بی جے پی 49 پیسٹی کے ساتھ ووٹ حاصل کر سکتی ہے لیکن میدان میں بھی کانگریس اچھا پرفارم کر رہی ہے میدان میں بھی کانگریس کے خاتے میں 43 پیسٹی کے آس پاس ووٹ آتے ہوئے نکھائی دے رہے ہیں جبکہ آم آدمی پارٹی بھی 6 پرتیشت لیکن اس میدان کے علاقے میں خاص طور پر حریدوار کولی بیلٹ میں بی ایس پی کا اسٹیت نکارہ نہیں جا سکتا اور بی ایس پی بھی یہاں پر 8 پرتیشت کے آس پاس ووٹ لے سکتی ہے اور 4 پرتیشت انیہ کے خاتے میں آ رہے ہیں اور اگر اس سیٹوں کے حساب سے دیکھا جائے تو بی چھتی کے خاتے میں میدان کی سیٹوں میں 4 سے 8 سیٹے آ سکتی ہیں کانگریس 10 سے 16 آم آدمی پارٹی 6 سے 1 بی ایس پی بھی 6 سے 3 سیٹے لے سکتی ہیں بی ایس پی کو نکارہ نہیں جا سکتا اور انیہ 6 سیٹے آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں پاون جی آپ اپنی بات رکھنا چاہ رہے تھے میدان کا قریق میں نے آپ کے سامنے رکھا اور پھر اس کے بعد سجادہ دی آپ کے پاس آ رہا ہوں میرا تو پہلا تو سواج جسے ایک کوئیشن تھا کہ ابھی انہوں نے 42 اور 8 پرسینٹ میں ہم پارٹی بتائی تو 60 پرسینٹ میں تو دونوں پارٹی ہو گئی ہیں پھر بھی اگر سروے کے ساتھ سے ان کا دیکھا جائے تو ہم چاہے 40 پرسینٹ 60 پرسینٹ میں گرے گے اور پورے جوز خروش کے ساتھ جتنے رچ جا رہے ہیں چاہے وہ عردواری کی سیٹھو چاہے وہ علال داگ گرامین کی سیٹھو چاہے وہ رانپور کی سیٹھو چاہے وہ جیویرڈا کی سیٹھو اور ہاں ہماری اگر تھوڑی بہت ٹکر ہے تو مغلور اور بھگوانپور پر ہے اس میں بھی ہم آپ کر رہے ہیں کچھ دنوں میں ہمارے جو یوجنہ ہیں ہماری جو چیزیں ہیں جنتہ کے بیچ ہم لے کر جا رہے ہیں بھگوانپور اور مغلور کے ایک چھوڑ دی جائے تو یہاں پر ہماری ٹکر ہے باقی ہم جو ہے 9 ویدان 10 ویدان سباو میں 11 ویدان سباو میں پوری بہمت کے ساتھ جیت رہے ہیں کہاں ٹکر مان رہے ہیں بھگوانپور اور مغلور میں یہاں ہماری تھوڑی ٹکر ہے بھگوانپور اور مغلور میں اور یہاں پر اور بھی آپ دیکھیں گے دو دن کے بعد ہم پہلے سے بہت اچھی اسکتی میں آ جا رہے ہیں کیونکہ جو آپ نے ابھی آپ سروے قراری رہے ہیں اور سروے ہوئے بھی ہیں اور جو لوکل سروے وہ بھی ہمارے سامنے آ رہے ہیں تو وہ ہم بہت اچھی اسکتی میں وہاں پر پہنچ رہے ہیں باقی ہم جو ہے 11 ویدان اس پر سطور پر ہم چیت رہے ہیں سطور پہنچ رہے ہیں 33% کانگریس پوچھ رہا تھا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ ان کے مدن کاشک جی نشنگ جی اور سوامی جی یہ تین تو گٹ ویسے ہی ہیں ہری دوار میں یہ کیا بات کر رہے ہیں ہم نے دیکھا تھا جی پی نڈا جی جب یہاں پہ آئے تھے تو کس پرکار سے وہاں پہ لوگ اکٹھے ہی نہیں ہو پائے کیونکہ آپس کی ان کی لڑائی ختم نہیں ہو رہی ہے تو یہ اس وقت بہت ہی کمزور ستی میں ہے ہری دوار میں یہ جانتے ہیں اب بھلے ہی کچھ بھی بولتے رہے ہیں اور کمب کا جو گھوٹالہ انہوں نے کیا ہے وہ بھوئی بھولا نہیں ہے یہ آپ بھی انتظار کریں 15 نہیں 10 مارچ کو پتہ چلے گا اور 14 پنوری کو بھوٹنگ کرنے جا رہے ہیں کیا ہری دوار کے بھاج بھائی تو ایسی بات ہے کہ آپ لوگ جا رہے نشط طور پر پورا رجے آپ کو نکال رہا ہے اور آپ یہ جانتے ہیں آپ نے پچھلی بار کانگریس کو ٹوڑ کے تو ٹکتے دیئے تھے تو آپ کے جو لوگیں ناراض تو ہوں گے چنتہ مکرے اب آپ چنتہ مت کریں اب آپ جانے کا سمائے آگیا ہے بھارتے چنتہ پارٹی نیتی کو اپنا تھا رونم نے ہم نے گلے لگا تھا سمال دیا تھا پوچھ رہا ہے کھانپور کا موسم کھانپور دیکھئے کھانپور ہم نے اب کی بار بھارتے جنتہ پارٹی نے وہاں کا ٹکٹ کٹا رہا ہے کیونکہ وہ بڑ بولے تھے اور وہاں کا ٹکٹ کٹ کر کے ہم نے مہلا کو ایک ٹکٹ دیا ہے جو اچھے ٹکٹ کٹ دیا اپنے سجاتا جی کو گستہ آجاتا بھی دیکھئے بڑ بولے دی ٹکٹ کٹ دیا آپ نے دیکھئے پڑنا سنگ چیمپئن جی دیش راج کرنوال جی اور ہم نے ٹکٹ کٹ کر کے ہم نے وہاں پر خانپور میں جو ٹکٹ دیا ہے وہ بہت اچھی وٹو سے جی کرانے جا رہی کی اس کے بعد میں مہیندان کا سکر کیا پوری کی پچھن دکھانے جا رہا ہوں جو فائنل سیٹوں کا سر ہوگا وہ ہم آپ جا رہی ہیں سبھاش سبھاش میں ایک بات سجاتا جی کے پاس جا رہا ہوں میں سبھاش جلدی سے جرہ یہ جو ووٹنگ پرسنٹیج ہے پھر پر لیکن یہاں پر تصویر کیا دکھائی دے رہی ہے کماؤ کی کیونکہ یہ کہہ رہے ہے کماؤ اور گڑھوال کے حساب میدان کی سیٹوں پر کیا بی ایس پی ٹکر دیتی ہوئی نظر آرہی اور سیٹ نکالتی ہوئی میدان کے شیطر میں لیکن جیسی کانگریس کا ووٹ شیئر بہت زیادہ میدان کی سیٹ پر دیکھ جا رہا خار سور سے اگر رازدانی دیرادون کی لگائیں تو سہیسپور سیٹ پر اگر کہا جا سکتا تو مجبوطی کے ساتھ کانگریس کے سمرتھن میں نظر آرہی سہیسپور اس کے ساتھی دھرمپور جو سیٹ ہے اس میں بگاوت کے سور اتنے زیادہ ہے اس وجہ سے خامیاز بھاج پر بھگوان پر رہا تو اس سیٹ پر بھی کہیں کانگریس کی لیڈ بنتی بھانتی بھی نظر آرہی ہے راجپور سیٹ ہے اس کے بعد ہردوار کے منگلور سیٹ میں نظر آرہ بھگوان پور ہے جب ریڈ یہ سیٹ سجاتہ میڈم لگ سجاتہ بڑھ رہی ہے اگر کانگریس اور بسپا برابر بڑھ رہی ہے تو بھارتی سمجھ میں نہیں آگا یہ گڑھ گڑھ جب دو پارٹیاں مکھے دو پارٹیاں ہیں سبح جی آپ کہ رہے ہوں کہ بسپا وہاں بڑھ رہی ہے تو پھر بسپا بڑھ رہی ہے تو میں سمجھ تاؤں کہ بھارتی جنتہ پارٹی ڈاؤن کیسے ہو گئی اور کانگریس آپ کیسے ہو گئی بسپ جو ہے بسپ بسپ کا ووٹ ایک ہی ہے بلکل ایک ہی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جو وٹ ہے وہ کبھی کچتا نئی ہے وہ ہمیں بڑھتا ہے آدھر وٹ چیتنا بھی ہمارا ہے تھوڑا بہت ہمیں مسلم اگر دیکھا جائے تو وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو مجھے کہنے میں کوئی برائی نہیں ہے اور جہاں تک ہمارا ہریجن بھائی ہے یہ بھارتی جنتہ پارٹی کو بہو یاد آدھ آدھ دینے اب لگ گیا ہے اور ہم کئی چیٹوں پر ان کے سمجھ سے بھارتی جنتہ پارٹی ہمارے امیلے چیز کر آئے بھی ہے وہ کونسا فیکٹر ہوتا تھا جب کانگریس کی سرکار ہوتی تھی تب بھی بی ایس پی کے آٹھ اٹھ بھی دائیب جیت کی آزتے تھے وہ کونسا سمجھ کرن ہوتا تھا دیکھئے جب کانگریس پہ مکارا تو مک سوچ کی وجہ سے وہ بی ایس پی پہ جاتے تھے کانگریس جو تشٹی کرن کی راند کی چیز ہے وہ سمجھ لیجیے کونگریس کی چیز ہے وہ پرشتا چار کی نیتی سمجھ لیجیے ان کو دکھئی ہو کر کہ وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو نہ دے کر کے انہوں نے بسپا کو دیا ہے لیکن ہمارے ہاں ایسا نہیں ہے بسپا کی جو وہ اپنی اوٹ گن دے وہ بھارتی جنتہ پارٹی کو پسند کرتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اوٹن کرتے ہیں کیا وہ بھگوانپور شیٹ ہو بھگوانپور میں ہمیں پانتالیس جاروٹ بھی لیتے وہ بہت کم آگڑوں سے سترہ سو ماتر سترہ سو گھٹوں سے کونگریس پاہ سے چیتی تھی آپ کی بات کو آپ کرنے جا بھارتی جنتہ پارٹی وہاں بہت اچھی لیٹ دے رہی ہے بہت اچھی تو اسی طرح سے آپ چاہیں بھگوانپور مانگلور میں لے لیجے بھگوانپور میں وہی کام ہوا جس طرح سے پہجن سوائج پارٹی وہاں دوسرے نمبر پر رہی اور کونگریس پر تھم نمبر پر اور اس کا یہ کارن ہے کونگریس میں فائنل تصویر دکھا رہا ہوں میں فائنل تصویر دکھا رہا ہوں لیکن اب فائنل تصویر آپ کے سامنے ہوگی کہ آخر کار اتراخن میں کس کو کتنی سیٹے آٹیو دکھائی دے رہی ہیں کیونکہ سجاتہ جی ابھی ڈسکنیکٹ ہو گئی ہے تقنیقی دکتک کی وجہ سے لیکن یہاں پر اب کس کے پالے میں کتنی سیٹے آٹیو دکھائی دے رہی ہیں اور کیا ہے تصویر گراؤنڈ زیرو کی اتراخن پر یہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ٹوٹل ووٹ پرسنٹیج کافی دلچس دکھائی دے رہے ہیں آپ پر مقابلہ 49 فیسدی کے آس پاس بی جے پی دکھائی دے رہی ہیں ووٹ حاصل کرتے ہوئے ابھی تک اور جبکہ کونگریس کے خاتے میں یہ 38 فیسدی کے آس پاس ووٹ آتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جبکہ آم آدمی پارٹی 8 پرسنٹ بی ایس پی 8 پرسنٹ اور انہے 7 پرسنٹ کے آس پاس ووٹ آ رہا ہے اور اس رحاظ سے اگر تصویر کو دیکھا جائے تو تصویر بہت دلچسپ دکھائی دے سکتی ہے اس بار چناؤں میں جہاں پر بی جے پی 39 سے 34 سیٹ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے کونگریس 30 سے 35 سیٹ آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جبکہ آم آدمی پارٹی کے کھاتے میں 0 سے 3 سیٹ آسکتی ہے جبکہ بی ایس پی کے کھاتے میں 0 سے 2 اتراخن کانٹی دل 0 سے 1 اور 2 نردلیت چناؤں جیت سکتے ہیں لیکن یہاں پر یہ تصویر دکھائی دیتی ہے کہ آخر کار اس گڑیت کے حساب سے کسی کے بھی سرکار پور بہومت کے آدھار پر اگر یہی اپینین پور جانتا کی رائے ہے تو پھر اس کا مطلب کہ کسی بھی پارٹی کی سرکار پور بہومت سے نہیں بن رہی ہے اب کی بار ساتھ بار پوان جی آکڑا کچھ اور بتا رہا ہے دیکھئے ابھی آپ نے ہماری دونوں پارٹی میں جو بھارتی جانتا پارٹی اور کانگریس کے ساتھ ان میں کارٹے کی ٹکر دکھا رہے ہو آپ کا اپنین پین میں پھر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ جو پرسنٹیج کے ساتھ سے بتا رہے ہیں اس میں ادر جو پارٹیاں ہیں وہ چاہ بیہ سپی ہو چاہ وہ آم پارٹی ہو یہ بیہ سپی اور آم پارٹی جو اوٹ کاٹ رہی ہیں وہ کانگریس کا اوٹ ہے اور کانگریس کو یہ دکھنے کہتا ہے کہ بارتی جاتا پارٹی کو بالکل نہیں مطلب لکھن پوان جی آپ آپ چارک روز سے مان لیا کہ وہ آپ کی بیٹی میں آپ چارک روز سے مان لیا کہ آم آدمی پارٹی آپ کی بیٹی میں نہیں نہیں میں پھر وہ ہی کہہ رہا ہوں کہ وہ آم پارٹی ہو چاہو کونگریس پارٹی ہو اور چاہو بس پا پارٹی ہو بس پا دیکھیں آم پارٹی کا تو کوئی استیتی اتراکھن میں نہیں ابھی آم پارٹی تو ابھی کہیں نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا چاہتا ہوں ہماری جو تھوڑی بہت کہیں کہیں شیٹوں پر ہے وہ کونگریس سے ہم بہت ہی آگے ہیں میں آپ کو پھر پونے نیویتن کے ساتھ یہ کہوں گا کہ جب آپ دو دن کے بعد اوپن ایک پارٹ کروں گے اور یہ سروے جو ہے آپ کا اب دکھائی دے گا آپ بھی کے ساتھ کے فائنل کمنٹ سباش سباش یہ تصویر کیا دکھائی دے رہی ہے یہاں تو مقابلہ فستے ہوئے دکھائی دے رہا یہ تو وہی کہانی ہو گئی جو دو آزار بارہ میں ہم نے دیکھی تھی اکتیس اور بتیس کے کھیل والی یہاں اگر یہی تصویر ہوئی تو پھر کونگریس تیس سے تیس سے تیس دکھائی دے رہا اور بی جے پی انہتیس سے چونتیس بلکل یہ کہا جا سکتا ہے کہ اتراکھنڈ میں جو استیتی نہیں ہونی چاہیے تھی جو راجنی تک دل نہیں چاہتی تے چاہیے وہ بی جے پی ہوئی افر کونگریس وہ ہوتا وہ نظر آ رہا نردلیوں کے ہاتھ میں پوری طریقے سے کمان نظر آ رہے چاہے وہ بس بسپا کے جیت کر ویدھائی کو آم آدمی کو یا پھر یوکیٹی یا کسی انہیں دل سے نردلی طور پر جو ویدھان سبا پہنچے ملا کے کہا جا سکتا ہے اتراکھنڈ میں یادی ستہ میں آنا ہوگا تو کہیں نہ کہیں نردلیوں کے یا کسی انہیں کا سمردھر لینا بہت ضروری ہوگا چاہے وہ بی جے پی ہو کونگریس کے کیونکہ جس طریقے سے سروے کی ریپورٹ آ رہی ہے کہ بی جے پی کے انہتیس سے چونتیس تاکھنڈ میں کھاتا کھول سکتی ہے اس کے ساتھ ہی بی ایس پی کے ویدھائیگ بھی جیت کر ویدھان سبا پہنچ سکتے ہیں اور یوکی ٹی کبھی ایک ویدھائیگ جیت کر ویدھان سبا پہنچ سکتے اور انیا نردلیا کے طور میں بھی کچھ ویدھائیگ ویدھانہ سبا پہنچ سکتے ہیں جانہی کہ یہ ساف ہے کہ سروے ریپورٹ کے طور سی کہ نردلیوں کے ہاتھ پہ اس بار کمان رہی ہے نردلیا جس کا سمرتن کریں گے اس کی سرکار اترا کھڑ میں بنتی بھی نظر آئیے اوکے تو یہ تھی کہانی آخر کون کس کی سرکار دیو بھومی کا دنگل کتنا دلچسپ دکھائی دے رہا ہے یہ سیٹوں کے آدھار پر گڑھیں دکھائی دے رہا ہے پاونجی بہت بہت شکریہ آپ کا اور صوباش آپ کا بھی بہت بہت شکریہ لیکن اس پوری کی پوری کہانی کو اگر سمیت ہم چلتے چلتے ایک بار پھر سے شروع سے لے کر ان تک گرافکس کے ذریعے سمجھا پائیں تو چلتے چلتے ہم دکھانا چاہیں گے درشکو کو ایک بار پھر سے وہ تصویر جہاں پر ایک بار پھر سے ہم چاہیں گے وہ تصویر جہاں پر گڑھوار کی تیس سیٹے کماؤ کی بیس سیٹے میدان کی بیس سیٹے جس آدھار پر یہ گڑھت سامنے آیا وہ ایک بار پھر سے ہم آپ کو دکھانا چاہیں گے کہ آخر کار وہ گڑھت کہتا کیا ہے اور اس گڑھت کے حساب سے تصویر نکل کے سامنے آتی کیا ہے جس کا ہم ذکر لگتار کر رہے ہیں چلتے چلتے ایک بار پھر سے آپ دیکھ لیجئے کہ آخر کار وہ کون کون سے مددے ہیں کون کون سا اوپینین پول میں گڑھوار کی کتنی سیٹے گڑھوار میں کس طرح سے بی جے پی ہاوی ہوتی بھی دکھائی دے رہی ہے کانگریس پر جبکی ووٹنگ پرسنٹ ایج کے حساب سے بھی کہانی کچھ اور دلچسٹ دکھائی دیتی ہے گڑھوار کی سیٹوں کا تو ہم نے ذکر کیا ہی کیا ساتھی ساتھ ہم نے ان سیٹوں کا بھی ذکر کیا جو کی کماؤ کی ہیں کماؤ کی سیٹوں پر بھی ہم نے دلچسٹ آخروں کے آدھار پر آپ کے سامنے پوری تصویر کو رکھا گڑھوار کی یہ سیٹیں جہاں پر بی جے پی 43 تیزنی کے آت پاس ووٹ لے سکتی ہے جبکہ کانگریس 41 تیزنی کے آت پاس ووٹ حاصل کر سکتی ہے 5 تیزنی آم آدمی پارٹی کو ووٹ مل سکتا ہے جبکہ کماؤ کا گڑت آپ کے سامنے ہے جہاں پر کماؤ میں اس وقت ووٹنگ پرسنٹیج کے حساب سے 7 سے 11 سیٹیں بی جے پی کو آتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے لیکن کماؤ میں لیڈ کر رہی ہے کانگریس جہاں پر 9 سے 15 سیٹیں آتی ہوئی دکھائی دی رہی ہے آم آدمی پارٹی بھی 8 فیزنی جبکہ انہے کے خاتے میں 5 فیزنی ووٹ جا سکتا ہے وہی میدان کی سیٹوں کا بھی جلدی سے ذکر کر لیتے ہیں ایک بار پھر سے میدان کی سیٹوں میں بھی بی جے پی کی کہانی دکھائی دیتی ہے کہ میدان میں 49 فیزنی ووٹ کے ساتھ بی جے پی چار سے 8 سیٹوں پر 43 فیزنی ووٹ حاصل کر سکتی ہے کانگریس جہاں پر 10 سے 16 سیٹیں آ سکتی ہیں کانگریس کی ہم آدمی پارٹی کے کھاتے لیں 6 فیزنی کے ساتھ ایک ودھائیت چناؤ جیت سکتا ہے ایک پرتیاشی چناؤ جیت سکتا ہے جو ودھائیت بن سکتا ہے لیکن بی ایس پی چوکا سکتی ہے 8 فیزنی کے آس پاس ووٹ حاصل میدان کے علاقوں میں بی ایس پی کر سکتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ پورے اتراخنڈ کی تصویر اگر ہم دیکھیں تو پورے اتراخنڈ میں تصویر یہی دکھائی دیتی ہے کہ بی جے پی انتالیس فیزنی کے ساتھ کھڑی ہوئی دکھائی دے رہی ہے جبکہ کانگریس 38 فیزنی کے ساتھ دکھائی دے رہی ہے لیکن یہاں پر ووٹنگ پرسنٹیج کے حساب سے اگر کہانی کو دیکھا جائے گڑیت کو سمجھا جائے تو پھر بھی دکھائی دیتا ہے کہ 29 سے 34 سیٹ کانگریس 30 سے 35 سیٹ حاصل کر سکتی ہے کسی کی پور بہومت سے سرکار بنتی ہوئی فیلحال اوپینین پول میں نہیں دکھائی دے رہی ہے تو یہ تھا پورا کا پورا گڑے کس کی سرکار بنے گی کس کی نہیں یہ جنتہ تیہ کرے گی لیکن اس سروے کے آدھار پر تصویر کچھ اور دکھائی دے رہی ہے لیکن جنتہ نے تیہ کرنا ہے دس تاریخ جنتہ تیہ کرے گی کہ آخر کار نتیجہ کیا آیا کیونکہ 14 تاریخ 14 فرمی کو جنتہ ووٹ ڈا دے گی فیصلہ جنتہ کا ہوگا جنتہ لڑنے لے گی یہ اوپینین پول سب دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں جب جنتہ اپنا بہومت اور مد دیتی ہے کیونکہ یہ لوگ تندر ہیں جنتہ کی رائے جنتہ کی سوچ جنتہ کا نظریہ ووٹ پیٹی میں کہہ رہا ہے اوپینین پول الگ ہو جاتے ہیں سروے الگ ہو جاتے ہیں سروے دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں لیکن جب جنتہ ووٹ دیتی ہے جنتہ کیتے ہیں نام کون ویدھان سبا اور کون ویدھان سبا سے ویدھان نمسکار جہن جبار جاؤت رکھیں